موسیقی جی ناسرین ایک وقفے کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو کیس پیش کی اور انہیں بہت ہی تفصیلی جو ہے ایک پکچر پیش کی کہ اس وقت امریکہ میں جو ہے وہ سیاسی حالات کیسے جا رہے ہیں کیا نیا ٹرن آنے والا چونکہ امریکہ ایک ایسی طاقت شمار کی جاتی ہے اور اس کا اپنے آپ کو چونکہ سپر پاور کہتا ہے تو اس کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں باقی تمام جو ملک ہیں باقی تمام جو عالم کی قومیں ہیں ان میں ان پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے خاص طور پر عالم اسلام کے لیے اس کی کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ کس طرح سے اس کا اثرات ہوتے ہیں اس پر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان باتوں سے بھی مدد لیں گے جو ہمیں ہمارے گیس نے محترم گیس نے ہمیں بتائیں اور تفصیلات کے ساتھ بتائیں اس وقت وہاں کے جو حالات ہیں کون کون سا سیاسی امیدوار آگے جا رہا ہے کس کو ٹکٹ مل چکا ہے کس کو نہیں ملا کون اس کی مخالفت میں جا رہا ہے یہ سب باتیں انہوں نے ہمیں بڑے تفصیل کے ساتھ بتائیں ہم ان سے بھی مدد لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے آپ کی رہا ہمارے لئے بہت محترم ہے آپ بھی ہمیں کال کیجئے ابھی تھوڑی دیر میں سکرین پر ہمارا نمبر بھی واضح ہو جائے گا تو آپ ہمیں کال کیجئے اور آپ بھی بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت ہونے والی سیاسی تبدیلیوں سے اور آنے والا وقت جیسا کہ الیکشنز کا ان کا ٹائم ہے اس کے بعد جو ہے تمام جو قومیں ہیں ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا بہت اچھی بات کی اسفر بھائی نے اور باقیدہ جس کو کہا جائے کہ انہوں نے بالکل بات کھول کر دی کہ ہم دیکھیں ہم اس کو جو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے پر ایک اقوام مسلم اقوام کے اوپر خصوصا اور اس کے بعد مجموعی طور پر اقوام عالم پر امریکی الیکشنز کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے نئی پالیسی کا کیا ہوتا ہے اوباما کا اثر ہوا اوباما نے بہت ساری جگہوں پر نرم رویہ اختیار کیا گو کہ ایک وحشت برپا تھی جارج بوش کے دور میں اس کو کافی کول ڈاؤن کرنے میں انہوں نے کام کیا اب جہاں پر ہیلوی کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں خدشات تھے ہم نے اس کے اوپر سوال اٹھایا اور جاننے کی کوشش کی کہ اس میں ڈانرڈ ٹرم جو ہیں وہ سامنے سے سب کچھ کہہ رہے ہیں ہیلوی کہہ نہیں رہی مگر بہت کچھ پہلے کہہ چکی ہیں اور ان کی پولیسی اور ان کی پولیسی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں چائنہ کہ ہم قرضے واپس نہیں کریں گے یا جابز کو اٹھا کر لے آئیں گے یہ سیاسی بیانات ہیں جیتنے کے لیے ہے بعد میں پولیسی امریکی جو مفادات کی وہ سیم آگے بڑھے گی تو اس میں ہمیں ہیلوی میں اور ان میں فرق زیادہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں اس پر ہیلوی کا وہ آپ کو ویڈیو کا بھی جو ہے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا چونکہ اس کے اوپر رائٹس ہوتے ہیں سارے مگر وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی بہت سارے متعدد لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہے جس میں ہیلوی کلینڈن باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسلام کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک وہہبی برینڈ اسلام بنانا ہوگا اور ہم نے اس کو بنایا اور اس کے اوپر ہم نے پیسہ لگایا ملینز آف ڈالر لگائے لوگوں کو کنوٹ کیا اور پوری آپ دیکھیں اس میں سعودی عربیہ کی انہوں نے پوری ہیلپ کیا اور ان کے توسط سے پوری دنیا کے اندر مدرسوں کا جال پھیلایا اغوان وار یہ وہ ساری جس سے مسلمانوں کے اندر ان کے پورے جسم کو پیرالائز کر دیا کینسر کا پھوڑا انہوں نے بنا دیا تو انہوں نے خود کہا بیٹھ کے نام لیا ہے انہوں نے میں نہیں لے رہا ہوں نام کہ کوئی کہے گے جی تفرقہ پھیلا رہا ہے ان کے ویڈیو کے اندر ان کے جملے ہیں کہ وہابی برینڈ آف اسلام یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے ہم کو تو ایک ایسی خاتون جن کے نظریات یہ ہیں کیا ڈاللڈ ٹرم سے کہیں سے کم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ خطرناک ہیں زیادہ زہریلے ہیں برکلہ لیکن جیسے کہ علی بھائی اسفر صاحب نے یہ بات بھی کہ ان کو اس سے کوئی گرد نہیں ہے کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں ان کے مفادات کیا ہیں وہ دیکھیں گے جو ان کی عوام کے جو امریکہ کی قوم کے مفادات ہیں وہ اس کو ہائلائٹ کریں گے اور جس سے ظاہر ہے وہ عوام خوش ہوگی سب سے پہلے تو سیکیورٹی کے نام پر بلیک میل کرتے ہیں یہ اپنی عوام کو نہ صرف امریکہ میں اب آپ یورپ میں بھی دیکھ لیجئے سیکیورٹی کے نام پر کیا کیا کچھ چینجز آتی ہیں اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو خدشات ہیں سیکیورٹی کے سیکیورٹی کے خدشات پیدا کیوں ہوئے ہیں وحشی گروہ بنائے کس نے ان کو ہتیار کون پھیکتا رہا ہے کون سپلائی کراتا رہا ہے کون ترکی سے میں امریکی اڈا کس نے بنایا امریکیوں نے بنایا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا وہاں پر ٹریننگیں کون دلواتا رہا دائش کو ان کی سرد سے کون اندر بھیجتا رہا اغوانستان کے اندر سے جب ریگی پکڑا گیا ہے ایران میں ریگی کو ارسٹ کیا ہے تو ریگی نے کیا اقبال جرم کیے تھے کہ امریکی اڈے کے اندر القاعدہ کی تربیت ہوتی ہے وہاں پر ان کی پرورش ہوتی ہے وہاں ان کو سکھائی آتا ہے خود سب کچھ بنا کر پھر اپنے عوام کو ڈرانا اور منتقب ہو جانا یہ سارا معاملہ ہے بہت بڑا کھیل ہے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ آج ماشاءاللہ بہت بڑا ٹاپک لے کے آگئے ہیں یہ تو ٹاپک وہ ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ پرابی پیدا کر رکھی ہے اس کے مطلب ٹاپک آپ نے دیا امریکی امریکی ہے نا لکھا ہوا جی جی تو امریکی سیاست کے عوام عالم میں امریک پر افراد میرے بھائی اس طریقے سے اگر سوچ ہو گیا اس کو یہ وہ طریقے یہ وہ چیز ملک ہے یہ وہ سیاست ہے کہ جس کو ہم سب لوگ جانتے بھی ہیں ہمیں پتا بھی ہے وہ کس کماش کا ہے کس طرح اس کا ذہن ہے کیا ہے وہ اپنے آن بہمات سے باہر نکل نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم اس کی مانتے ہیں جو وہ کہے وہ ہی کرتے ہیں میں آپ نہیں ملکوں کی حکومت نہیں یوں اینوں بھی یہی مانتی ہے اور دیکھیں کمال کیا ہے کہ اس کے اپنے ملک کا جو آئین بنا ہوا ہے وہ ایک صفحہ ہے اور ڈیڑھ سو سال سے چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک لفظ یہ ضرورت نہیں کیا گیا یعنی اپنے گھر میں اس کی یہ پوزیشن ہے اور دوسروں کے آن کو اس طرح تلفت کر دیتا ہے کہ ہر بانے والا جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں وہ جب تک امریکہ رکمنٹ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں کہ میں ملک امران ہوں یہ ان کی ایک سیاست ہے اب آگی بات کہ وہ سیاست کی اس طریقے سے کرتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اے بھائی دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو جن کو اپنا مفاد جہاں پہ ہوگا اس میں وہ کبھی بھی آپ کو کیڑا مکورو کی طرح سمجھیں گے وہ آپ کی کوئی حصیت نہیں سمجھتے انہیں اپنے مفاد کی ضرورت ہے جہاں لاکھوں جانے چلی جائیں جس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ابھی آپ نے وزیراعظم جو یہاں کہا تھا اس نے کیا کہا ہے کہ میری گلتی تھی میں نے جھوٹ بولا ہے سب کچھ آ گیا اس کی چھوٹی گلتی یا بڑی گلتی اس کے جھوٹ نے لاکھوں لوگ مروہ دیئے لاکھوں بچے مروہ دیئے لاکھوں بچے یتیم کروا دیئے لیکن کیا ہوا کہ چھوٹی گلتی ہے کوئی پکڑنے والا اسے ہے کو کہنے والا کہ تو نے یہ کیا تو اس جرم کی سزا تجھے یہ ملے گی لیکن دوسری طرف دیکھو شام میں بشار کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسی گیس نہیں چلائے لیکن پورے دنیا کٹھے ہو گئے یہ سارے اور انہوں جا کے وہ سارے جتنے اتھیار ہیں وہ سارے لے لیے اور بعد میں آپ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو انہوں نے سپلائی کی ہوئے تجھ کو وہ آپ بھی چلا رہے ہیں وہاں پہ تو یہ ان کی سیاست ہے اور تیسری سیاست ان کی یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی دنیا میں مقابلے میں آئیں گے مسلمان ہی آئیں گے تو مسلمانوں کو نہ تو اپس میں مل بیٹھنے دو نہ ان کو کامیاب ہونے دو نہ انہیں طاقتوار ہونے دو اگر ہم ہمت کر کے تھوڑے سے طاقتوار ہو اسے قدم بھی پیچھے نہیں ہوئے دو مور کا مطالبہ بھی آپ سنتے رہتے دو مور دو مور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سیاست وہ ہے جس میں اپنا مفاد ان کا ہو تو ہاں اس میں دیکھو کہ یہاں پہ بڑے بڑے شہنشاہ یہ جو جو ان سے بڑے امریکہ سے زیادہ ظالم ہیں ان کا بھی یہ ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں ان کا بھی پیچھے ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے مل گریب عوام مار رہے ہیں شام اور لوگ ہمارے لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی شانشیت بچانے کے لیے اپنے عوام کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی کرسی اور اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں یہی سب سے بلکل ایسے بلکل ایسے شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی بات اور امریکی اگر الیکشن سے مخواہ میں عالم پہ بات کر رہے پاکستان پہ آجاتے ہم یہ سمجھ لیں ایک مرزی سے نہیں رکھ سکتے امریکہ کے ایسے اس کے اندر ہیں یعنی ان کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ نا ہمارا اولین فرض ہے آپ دیکھیں ایک طرف آپ اپریشن ہو رہا ہے اور اس کے اندر کچھ مزدخہ خیز ماملات ہو رہا ہے کل جب رعوف صدیقی کو افتار کیا گیا تو انہوں نے بڑا عجیب اسٹیٹمنٹ دیا کہنے لگے کہ ڈاکٹر آسیم کے کہنے پہ مجھے پکلا جا رہا ہے ڈاکٹر آسیم جمع دیتی ہے عدالتیں چھوڑ دیتی ہے چوہے بلی کا کھیل جو ہے بلکل یعنی ایک طرف سے پکڑتے رہو ایک طرف چھوڑتے رہو یعنی ہم اپنی مرضی سے اپنی حکومتی پالیسی بنا نہیں پا رہے آپ دیکھیں کہ میاں صاحب ہی اتنی مضبوط گوٹے ہیں کہ وہ نہ ہو ملک چلتا رہے مگر کوئی نہیں کہ سکتا کہ پھر آپ کی ضرورت ہے کچھ لوگ جو ہے ان کے اوپر کرپشن ماف ہے وہ جتنا چاہیں لوٹ لیں جو چاہے لوگوں کا حشر کر دیں وہ ماف ہے ایک سیکل چوری والا پکڑ لیے جائے گا یہ ہیں وہ امریکی مفادات جن اسلام علیکم ورحمت اللہ اقبال حسین راجوہ بات اللہ جلگت بلتستان جناب خوش آمدید فرمائی اقبال صاحب خیر خیریت آپ ٹھیک 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 عالم اسلام کی جو بڑی بیماری آج آپ نے اپنے موضوع میں رکھی ہوئی ہے اس میرا خیال ہے کہ سمجھنی کے دی ہمیں بہت بڑی معلومات درکار ہوں گی بہت بڑے ضلائع چاہیے ہوں گے اور بس میں اتنا ایسا یہ ارز کر لوں کہ امام خمین رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ عالم اسلام کے دی جو شیعہ سمجھتا ہے سنیو کو سنی سمجھتا ہے وہ دراصل اسے ہونی تاکسو کا استعمار کا ایجنٹ ہے تو پاکستان کی پاکستان کے اندر آپ دیکھ دیجئے جیعہ حق دور میں جو شرک بارانہ طور پر صوبائیت اور مختلف مسلمانوں کے شرکوں کو اُبھارا گیا یہاں تک کی پاکستان کے ہیوں نے اپنے لئے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا آج تک وہی تنظیم ہے 83 طور پر اپنے ایک شرکے کی نمائندگی کرتے رہے اسمبلی میں جاتی ہیں اسی طرح دنیا بر میں مختلف جو تاثبات ہیں کہیں پر علاقائی تاثب کہیں پر علیہ تاثب کہیں پر قومی تاثب کہیں پر قوائد تاثب ان تاثب کو مسئل کے رسطہ اور بالخصوص جو اسلامی ممائک ہیں ان کے اندر پھیلائی جاتی ہیں ابھی آپ نے کلینٹین کا جو منحوس منصوبہ تھا جس کو سب نے دیکھا جو ویڈیو سامنے آئی سب کے سامنے تھی اس میں اسی سے پیغام جاتا ہے لیکن بدکسی بہتی ہماری یہ ہے کہ ہم حقیقت کو ماننے والے نہیں برسک رہے ہیں آج آیت آئیت ہے دائش ہے یہ ہے کیا کون کہتا ہے کس نے کہا آپ اپنے علاقے کے اندر خود محفوظ لہو افغان افغان میں جا کرو آپ ماس دسکرٹیو ویپن کے نام سے ایراغ کو تباہ کرلو پاکستان کے اندر کھلکواریت پھیلاؤ یہ ترکی کے اندر کل ہو گیا یہ کیا ہو رہا اس میں بھی یہ 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 حضیت کا ہاتھ ہے اس میں بھی افرادیت کا ہاتھ اس میں بھی ان کی اچھی ذہنیہ کے میرا خیال ہے میرا اخنا اندازہ یہی ہے کہ سارا کچھ ہو رہا بشار الاسد اور حوضی خوائل کے لئے جو کچھ ہو رہا اس کی حمایت کے بھی میدان صاحب کے جارہ بس اتنی سی التواس ہے اتنی سی دعا ہے کہ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں جو یہاں بیش کے ہم کر سکتے ہیں کہ پرودگار عالم باردہ حدد کی ظہور میں جلدی ظہور فرمائے تاکہ یہ دنیا سے جو گند ہیں یہ غلاجتیں ہیں اس سے انسانیت کو اور برینو انسان کو چھتہ رہا حاصل ہو اور جو ایک سو چھے انسان کی دنیا میں امن امان قائم ہوگا انصاف کی عراض قائم ہوگی انصاف کے حکومت قائم ہوگی اور انسان کو انسان کے پر نیواز اٹھاؤں کل یوم سیاہ منایا ہم نے کشمیر جو مسلمان ہیں ان پر جو ہندوستان مظالم ڈالا جو امریکہ جو ایک حوالدار بن کر ایشیا کے اندر ایک حوالداری کا کام کر رہا ہے یہ علامتی طور پر ان کو خوش کرنے کیلئے کشمیر میں جو کچھ ہو چاہتے ہیں کہ پاکستانی بنے لیکن ان کو پاکستانی بننے سے روکا جا رہا ہمیں کیوں اس طرح کیا جا رہا اس لیے کہ یہاں نبی پیسر سے زیادہ اہل تشریح کی حکومت بنتی ہے پچھلی حکومت کو کہا گیا مہدی شاہ اس وقت کے وزیراعالہ سے کہ یہ مہدی حکومت ہے یہ مہدی ملیشیا ہے مہدی حکومت گلگت بردستان میں قائم ہو گئے اور آج آج کس کی حکومت قائم ہے آج پچھل ہزار بوری گلگت بردستان کے رائٹ میں سے آپ کے نواز شریف کاٹ گئے جی تو اقبال صاحب اقبال صاحب آپ اقبال صاحب آپ لوگوں نہیں تو اس کو جمعیت علماء اسلام کے لیڈر کو منتخب کیا ہے دو گروہ میں تقسیم ہو کر ہاں وہ مسلم لیگ پر تو ہے مگر وہ جمعیت کا کارکون سٹل ہے جمعیت چھوڑی نہیں ہے انہوں نے جمعیت سے بھی آگے جمعیت تو جمعیت تو تھوڑی پیچھے بھی ہے جو فسادات کے لیے مشہور ہے اس علاقے سے اس کو منتخب کر وزیر بنایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے مگر لوگ ہمارے لوگوں نے ووٹ آپس میں کیوں ٹکرائے ہمارے لوگوں نے آپس میں ووٹ ٹکرائے ہمارے لوگوں کی یہی تو ہاں 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 مدقسمتی ہے ہمارے بھائی ہمارے بھائی رہ داری کے حوالے سے بڑے کام ہو رہے تھے جو دفعہ وزرداری کے ساتھ میں دشاہ چلے گئے چلنا اور گلگردستان کے لیے بڑے کام کیے ہوئے تھے لیکن اس طرح چاہا ہوا پتہ ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ ایک انٹرنیٹل کونسکلیسی تیوری کے اوپر یہاں پر یوندی کی حکومت کے نام پر ایک ایسے شخص کی حکومت قائم کر دی گئی جس کا تعلق ایک ایسے علاقے سے مگر الحمدللہ مگر الحمدللہ میری آواز جاری ہوگی تمام وہاں تک جنگوں میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کی ہی میجورٹی اب اس کو کام ہی نہ کرنے نہیں ہاں یہ تو یہ یہ پیشنہ ہے کہ ہمارے بردستان کے برادران جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لو دیکھیں نا آج کا کیا ہے بھائی جو سب سنائز ہمیں جو بردستان میں کہتے ہیں اس وقت وہ بردستان کی پچھتر آزار بھولیاں پندرہ لاکھ میں سے چودہ لاکھ پچیز آزار ملیں گی پچھتر آزار بھولیاں پھر کار دی گئی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آجتا ہے سمجھ بھوگا بھی مارا جا رہا اور سی پیک کے اندر یلکی بردستان کے اندر ایک ذرہ ہے جس کے نام ہے نگر ساتھ میں سامنے بالکل ہنزہ ہے وہاں پر ہمارے اسمائلیوں شیعوں کی آبادی ہے بڑے اچھے بڑے اچھے دوست ہیں ماں میرے ماشاء اللہ جہاں پر جی نگر کے اندر میں دیورو چیف ہوں یہاں کی پاکستان میں ٹی وی شینل کا تو میں گزاری سے کر رہا تھا کہ نگر کے اندر تو فیصد شیعوں کی آبادی ہے اس کو سی پیک کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تو یہ بھی ایک لفظ میں بتایا چونکہ یہاں پر مونڈی کا امیدوان نہیں جیت پایا ہے بات اتنی سی بات ہے کچھ ہمارے لوگ چند ٹکوں کی خاطر بھگ گئے ہیں اور بھگ کر یہ کام ہم سے لے رہے ہیں دنیا میں ٹیلیسٹک ہو گئی ہے جس سے ان کے آنکھوں پر پردے ہیں کہ ہم کس طرح اس طرح دو ایک پیسوں کی خاطر زیادر دنیا میں کہیں بھی اپنے سجدرے دو رہے ہیں بہر میں آپ کو بہت مقت لے لیا جو کا سب کیلئے دعا یہ ہے کہ آپ سب کو اور ہم سب کو آپ ماری ان زندگیوں کے اندر بار رہے ہوں سے جہوں نصیب فرما جزاکاللہ جناب اقبال حسین صاحب محترم تشامل ہوئے گلگل پلدستان سے اور بلکل حق باتیں یہی ہم اسی کی دباہ کر رہے ہیں صدف 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 کے مسلمان ہمیشہ چنٹکوں کے لیے بکتا آیا ہے بلکل دیکھیں جو انہوں نے ایک پرینٹ بنایا تھا نا اس کو استعمال کر رہے ہیں دبا کے اور اس کے یہ آلیکار ہیں نواز شریف ماہ ایک مورا ہے دوسرے مختلف جنگوں پر وہ رابر سٹیمپ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں وہ ان کی پالیسیز بڑھاتے ہیں کشمیر میں کتنا ہی مسلمان مجھ جائے زمین خون سے لال ہو جائے عورتوں کو روڈ پہ گزیٹ کے مارا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا جو برابر میں ایک اسلامی حکومت کے اوپر سوائے چند بیانات دینے کے وہ اس کی مدد نہیں کریں گے کیوں کہ امریکی ایجنڈا ہے مسلمانوں کو برما کی طرح کچھلا جائے وہ ایک سیمبل بنا کے دیا ہے کہ اس طرح سے مارنا ہے آپ یعنی سب کو الجھائے ہوئے مختلف جنگوں پر الجھائے ہوئے اب باری انہوں نے ترکی کی لگا دیئے وہ ایک بہت بڑا پروگیام ہوگا اس کی اوپر ہم کریں گے باقیدہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابھی اور یہ چیز کے علی بھائی جب ہر قوم امریکہ اگر اپنی مفادات دیکھ رہا ہے یورپ اپنے دیکھ رہا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف مسلمان ہی ہے کیسی قوم رہ گئی ہے جس کو اپنے مفادات کی فکر نہیں ہے جس کو اپنے قوم کی فکر نہیں ہے سب اور سب جو باقی قومیں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کچلنے کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں ہر ایک ایک رہبر ہوتا ہے ہر ایک کا ہر قوم کے آگے ان کا ایک منجسیٹ ہوتا ہے ان کے think tanks ہوتے ہیں ان کا رہبر ہوتا ہے اس میں زبان کی بنیاد نہیں ہوتی بلکہ ان کی ایک قومیت ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ایک فکر ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ تمام جو بھی ہیں ویٹیکن میں جمع ہوں گے ایک چرچ ہے وہ ہے وہاں سے تمام معاملات ہیں ان کی عسکری قوات کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم امریکہ ہے اور نیٹو وغیرہ ہیں سارے یہ تمام چیزیں ہیں دنیا بھر میں ہیں اگر آپ نے انڈیا کے اس پر بات کرنی ہے یا چائنہ کی کرنی ہے تو بتمت ہے وہاں پر ان کا سارا سیٹ آگا ہے مسلمان ہمیشہ سے سقیفہ کے دن سے تقسیم ہیں مسلمانوں کے اندر پہلے دو راستے تھے اب ان دو میں سے چھتیس چھتیس اور بن گئے اور اب ایک دو سو راستے ہیں کوئی صوفیہ اسلام کا قائل ہے تو کوئی مزارات کا قائل ہے تو کوئی کسی کو شرک کہتا ہے تو بیدت کہتا ہے کوئی دوسرے کو سب کو گافر سمجھتا ہے کوئی اپس میں لڑنے میں مصروف ہے اب ساری باقی جو اب ہم جہاں پر اسلامی مفادات کی بات کریں گے تو اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ پھر ہمیں ایک رہبری تو ہو جب رہبری ہی نہیں ہے تو ہم اسلام باتیں گے اور ہم بتائیں فلانا فرقہ اس کے حساب سے بات کریں آپ مجموعی طور پر عالم ہے اسلام تو ایک جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ تم ایک زخمی ناقے میں تبدیل ہو گیا ہوگا زخمی ناقہ ہو تو حسین نے اپنے علی کو قدل کر کے زخمی ناقے میں تبدیل ہے وہ جہاں جہاں گے لوگ پتھر ماریں گے وہ زخمی ناقہ ہے یہ بنا دیا خدا نے اس کو زخمی ناقہ بارال بریک کا ٹائم جو ہے وہ ہوا جاتا ہے ناظرین مختصر سی بریک ہے بریک سے واپس آئیں گے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے لے تینک بریک بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی